دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مدسرہ اثر سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ صدر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے الیکشن کمیشن نے الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں اور بیرو نے ملک مقیم پاکستانیوں کے حقیرائے دہی کے منصوبوں پر اپنا کام بازابطہ طور پر شروع کر دیا ہے ملک میں کرونا وائرس کے مصبت کیسز میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے امریکی صدر نے کہا ہے کہ یوکرائن پر روسی حملے کا اب بھی بہت زیادہ انکان ہے خبروں کی تفصیل صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے اور عالمی سطح پر بہتر درجہ بندی کے ساتھ پاکستان گزشتہ دہائیوں کے مقابلے میں آج بہتر حالت میں ہے نیجی ٹی وی چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ معیشت ہو قومی یکجہتی کا معاملہ ہو یا عالمی درجہ بندی ہو مجموعی لحاظ سے صورتحال ہوسلافزہ ہے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان نوجوانوں کے افرادی قوت سے مالا مال ہے جنہیں اگر تعلیم اور ہنرمندی کی تربیت دی جائے تو اس کے اثرات چار سے پانچ سال میں برامد ہونا شروع ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس سال کاشتکاروں کو ایک ہزار ارب روپے سے زائد اضافی آمدنی ہوئی اسی طرح ٹیکسٹائل کے شعبے میں بھی کرونا وائرس کی وبا کے باوجود تقریباً نو سو ارب روپے کی آمدن ہوئی خزانہ اور محصولات کے وزیر شاکت ترین نے کہا ہے کہ حکومت سارفین کے لیے انعامی سکیم ہو جیسے موثر اقدامات کے ذریعے ملک میں ٹیکس کلچر کو فروغ دینے کے لیے پورازم ہے اسلام آباد میں پوائنٹ آف سیل نظام کے تحت سارفین کے لیے انعامی سکیم کے دوسرے قرآن دازے کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت ٹیکس دہندگان کو حراسہ کرنے جیسے اقدامات کے حوصلہ شکنی کر رہی ہے اور اس کی جگہ ملک میں ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے تعمیری اقدامات کو فروغ دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت مجموع قومی پیداوار میں محصولات کا حصہ صرف دس فیصد ہے جبکہ اخراجات جاریہ بارہ فیصد سے زائد ہیں شوکترین نے کہا کہ پائیدار معاشی شرنمو کے حصول کے لیے ہمیں مجموع قومی پیداوار کی شرعہ کو بیس وصد تک ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا وزیر خزانہ نے سارفین سے اپیل کی کہ وہ ریٹیلر سے ریسید کا مطالبہ کر کے ٹیکس محصولات میں اضافے کے لیے کردار ادا کریں انہوں نے کہا کہ نامی سکیم کے موجودہ رقم پچاس کروڑ میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا بین الاقوامی منڈی میں تیل کے قیمت میں اضافے کے بعد حکومت نے آئلینڈ گیس ریگولیٹری آثورٹی کی سفارش پر آئندہ پندرہ دن کے لیے پیٹرولیا مسنوعات کے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے پیٹرول کی قیمت میں بارہ روپے تین پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل نو روپے ترپن پیسے مٹی کے تیل میں دس روپے آٹھ پیسے اور لائٹ ڈیزل کے قیمت میں نو روپے تین پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے نئی قیمتیں آج سے نافذ العمل ہیں الیکشن کمیشن نے الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کی خریداریوں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹنگ میں شامل کرنے کے منصوبوں پر بازابطہ کام شروع کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق اس سلسلے میں ووٹنگ مشینوں کے خریداری کے منصوبے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے پہلے مرحلے میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں آزمائشی تجربے کے طور پر خریدی جائیں گی کمیشن نے کہا کہ ووٹنگ مشینیں پیپرا قوائد کے تحت قومی یا بینل اقوامی شہرت کی حامل فرموں سے اشتہارات کے ذریعے خریدی جائیں گی ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مصبت شرعہ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور یہ شرعہ 4.9 فیصد تک آگئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 49 افراد جان بھاگ جبکہ 2465 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے کرونا وائرس کے 1543 مریض انتہائی نگداشت کی حالت میں ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کا امکان موجود ہے لیکن تنازع کا صفارتی حل ابھی بھی نکالا جا سکتا ہے ٹیلیویجن پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوکرین کی سرحد سے کچھ روسی فوجی دستوں کی واپسی کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی انہوں نے روس کے صدر ولادی میر پوٹن سے اپیل کی کہ وہ بلا ضرورت ہلاکت اور تواہی روکنے کے لیے یوکرین کے ساتھ جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں اس سے پہلے روس کے صدر ولادی میر پوٹن نے کہا کہ روس امریکہ اور نیٹو کے ساتھ فوج تائناتی کے معاملے میں شفافیت میزائلوں کی تعداد اور دوسرے سلامتی کے معاملات پر مذاکرات کے لیے تیار ہے پیوٹن نے کہا کہ وہ جنگ نہیں چاہتے اور باتچیت پر انحصار کریں گے انہوں نے مغرب کو یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کا منصوبہ روکنے کا مطالبہ پیش کر دیا ہے بھارت کے صوبیت رکھنٹ کے شہر ہری دیوار کی سیشن کوٹ نے مسلمان خواتین کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرنے کے مقدمے میں دسنا مندر کے نفرت پھیلانے والے پندیت یتی نرنگ سنگ آنات کی زمانت منظور کر لی ہے ہندو پندت نے سماجی ذرائع بلاک پر مسلمان خواتین کے خلاف توہین آمیز اور نازیبہ زبان استعمال کی تھی ہندو طوا کے نفرت پر مبنی رویہ کا پرچار کرنے والے پندیت کو خواتین کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرنے پر اترہ کھنٹ پولیس نے پندرہ جنوری کو گرفتار کیا تھا آج لاہور میں پاکستان سوپر لیگ میں ملتان سلطانس کا مقابلہ کراچی کینگ سے ہوگا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا خبریں ختم ہوئی مزید خبروں تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راس ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے